کو صدھار رہا ہے مہاراجہ سوہل تیم جی ہو دن بندو چوزری چھوٹو رام جی ہو یا پھر اب راجہ مہندر پرطاپ سینجی راست نرمار میں ان کے یوگدان سے نئی پیڑی کو پریچیت کرانے کا ایماندار پریانس آج دیش میں ہو رہا ہے آج جب دیش اپنی آجازی کے پچتر ورس کا پرم منا رہا ہے آجادی کا امرت مہت سے منا رہا ہے تو ان کوششوں کو اور گتی دی گئی ہے پھارت کی آجادی میں راجہ مہندر پرطاپ سینے ان کے یوگدان کو نمن کرنے کا یہ پریانس ایسا ہی ایک پاون اوسر ہے ساتھیوں آج دیش کے ہر یوسی ہوا کو جو بڑے سپنے دیکھ رہا ہے جو بڑے لکھ سے پانا چاہتا ہے اسے راجہ مہندر پرطاپ سینے جی کے بارے میں اوچھے جاننا چاہیے اوچھے پڑنا چاہیے راجہ مہندر پرطاپ سینے جی کے جیون سے ہمیں ادم میں اچھا سکتی اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے والی جیونتا آج بھی ہمیں سکھنے کو ملتی ہے وہ بھارت کی آجادی چاہتے تھے اور اپنے جیون کا ایک ایک پال انہوں نے اسی کے لیے سمرپت کر دیا تھا انہوں نے صرف بھارت میں ہی رہ کر اور بھارت میں ہی لوگوں کو پریز نہیں کیا بلکہ وہ بھارت کی آجادی کے لیے دنیا کے کونے کونے میں گئے افغانستان ہو پولینڈ ہو جپان ہو ڈکچین افریقہ ہو اپنے جیون پر ہر خطرہ اٹھاتے ہوئے وہ بھارت ماتا کو بیڑیوں سے آجاد کرنے کے لیے چھوٹے رہے جی جان سے چھوٹے رہے جیون بھر کام کرتے رہے میں آج کے یواؤں سے کہوں گا کہ جب بھی میرے دیش کے یواؤں ہیں میری اس بات کو گھوڑ سے سنیے میں دیش کے یواؤں کو کہوں گا ڈکچین افریقہ ہو جس طرح مجھے دیش کے ایک اور مہان سواتندر سینانی گجرات کے سپوت شام جی کرشنا برما جی کا بھی مرر ہو رہا ہے پرثم بیش ویوت کے سمائے راجہ مہندر پتاب جی ویشیف طور پر شام جی کرشنا برما جی اور لالا ہردیاجی سے ملنے کے لیے یوروپ گئے اسی بیٹھک میں جو دشاہ دائے ہوئی اس کا پرنام ہمیں افغانستان میں بھارک کی پہلی نرواسید سرکار کے طور پر دیکھنے کو ملا اس سرکار کا نیت رتو راجہ مہندر پتاب سیجے نہیں کیا تھا یہ میرا صحبہ جی تھا کہ جب میں گجرات کا مکہ منتری تھا تو مجھے شام جی کرشنا برما جی کی ہستیوں کو تہتر سال کے بعد شام جی کرشنا برما جی کی ہستیوں کو بھارت لانے میں سفلتا ملی تھی اور اگر آپ کبھی کچھ جانے کا موقع ملے تو کچھ کے مانڈ بھی میں شام جی کرشنا برما جی کا ایک بہتی پریرک سمارک ہے جہاں ان کے اسٹھی کلس رکھے گئے ہیں وہ ہمیں ماں بھارتی کے لیے جینے کی پریرنہ دیتے ہیں آج بیس کے پردھان منتری کے نامے مجھے ایک پھر سے ایک بار یہ سوکھا کے بلا ہے کہ میں راجہ مہندر پتاب جی جیسے بیجنری اور مہان سواتنطرہ سینانی کے نام پر بن رہی یونیورسٹی کا سلانیاز کر رہا میرے جیون کا ہی بڑا سوکھا گیا اور ایسے پویتر اوسر پر آپ اتنی بڑی سنکھا میں آشروات دینے آئے جنتہ جناردن کے درشن کرنا یہ بھی شکتی دائک ہوتا ہے ساتھیوں راجہ مہندر پتاب سری جی صرف بھارت کی آجازی کے لیے ہی نہیں لڑے انہوں نے بھارت کے بھوشے کے نیرمان کی نیو میں بھی سکریہ یوگدان دیا تھا انہوں نے اپنی دیش ویدیش کی یادراؤں سے ملے انوباو کا اپیو بھارت کی سکشہ ویبستہ کو آدھونک بنانے کے لیے گیا بھارت لامن میں آدھونک ٹیکنکل کولیج انہوں نے اپنے سو سادنوں سے اپنی پیترک سمپتی کو دان کر کے بنوایا علی گڑھ مرسلی ویڈیورسٹری کے لیے بھی بڑی جمین راجہ مہندر پتاب سری جی نے ہی دی تھی آج آج آدھی کے اس امرت کال میں جب ہی کیسوی صدی کا بھارت سکشہ اور کاؤشل کے نئے دور کی طرف پر چلا آئے تب ماں بھارتی کے ایسے عمر سبوت کے نام پر بشت ویڈیالے کا نرمان انہیں سچی کاریانجلی ہے اس ویچار کو ساکار کرنے کے لیے یوگی جی اور ان کی پوری ٹیم کو بہت بہت بدھائی ساتھیوں یہ بھی شوہ بھی ڈیالے آدھونیت سکشہ کا ایک بڑا کیندر تو بنے گا ہی ساتھی دیش میں ڈیفینس سے جڑی پڑھائی ڈیفینس مینپیکٹرنگ سے جڑی ٹیکنولوجی اور مین پاور بنانے والا سینٹر بھی بنے گا نئی راستریہ سکشہ نیتی میں جیس طرح سکشہ کاؤشل اور ستھانیے بھاسا میں پڑھائی اس پر بل دیا گیا ہے اس سے اس بشو ویدیالہ میں پڑھنے والے چھاتر چھاترہوں کو بہت لاب ہو گیا اپنی سینٹاکات کو مجبوت کرنے کے لیے آتمندر فرطہ کی طرف بڑھنے بھارت کے پریاسوں کو اس بشو ویدیالے میں ہونے والی پڑھائی نئی گتی دے گی آدیش ہی نہیں دنیا بھی دیکھ رہی ہے کی آدھنک گرنیٹ اور رائیفل سے لے کر لڑا کو بھی مان آدھنک ڈرون یودھ پورٹ یہ سب بھارت میں ہی نرمیت کرنے کا ابھیان چل رہا ہے بھارت دنیا کے ایک بڑے ڈیفینس ایمپورٹر کی چھبی سے باہر نکل کر ورنہ ہماری چھبی یہ ہی ہے ہم ڈیفینس کے لیے جو بھی چاہیے ایمپورٹ کرتے ہیں باہر سے منگواتے رہتے ہیں آجازی کے پچھتر سال ہو گئے ہم منگواتے رہتے ہیں اس چھبی سے باہر نکل کر دنیا کے ایک اہم ڈیفینس ایسپورٹر کی نئی پہچان بنانے کے سنگلپ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں بھارک کی اس بدلتی پہچان کا ایک بہت بڑا کیمرہ یہ ہمارا اتر پردیش بننے والا ہے اور اتر پردیش کے سامسط کے ناتے مجھے اس بات کا وشیش گرب ہے ساتھیوں تھوڑی دیر پہلے ڈیفینس کوریڈر کے علی گڑھ نوڑ کی پرگتی کا میں نے اولوکن کیا علی گڑھ میں ہی ڈیفینس مینیفیکٹرنگ سے جڑی دیڑھ درجن سے ادھک کمپنیاں سینکڑوں کروڑ روپیے کی نیوے سے ہزاروں نئے روزگار یہاں بنانے والی ہیں علی گڑھ نوڑ میں چھوٹے ہتھیار آیود ڈرون ایرو سپیس میٹل کمپوننٹس اینٹری ڈرون سسٹیم ڈیفینس پیکیجنگ ایسے اتباد بن سکے اس کے لیے نئے ادیوگ لگائے جا رہے ہیں یہ پتلاو علی گڑھ اور آج پاس کے چھیتر کو ایک نئی پہچان دے گا ساتھیوں ابھی تک لوگ اپنے گھر کی یا اپنے دکان کی سرکشہ کے لیے علی گڑھ کے بھرو سے رہتے تھے پتہ ہے نا کیونکہ علی گڑھ کا تعلہ اگر لگا ہوتا تھا تو لوگ نسچند ہو جاتے تھے اور مجھے آج بچپن کی ایک بات کرنے کا من کر رہا ہے قریب پچپن ساٹھ سال پرانی بات ہے ہم بچے تھے تو علی گڑھ سے یہ تعلے کے جو سیلسپین ہوتے تھے ایک مسلم مہربان تھے وہ ہر تین مہینے ہمارے گاؤں آتے تھے ابھی بھی مجھے آدھ ہے وہ کالی جاکٹ پہنتے تھے اور سیلسپین کے ناتے دکانوں میں اپنا تعلہ رکھے جاتے تھے اور تین مہینے کے بعد آ کر کے پیسے لے جاتے تھے گاؤں کے اگل وگل کے گاؤں میں بھی بیپاریوں کے پاس جاتے تھے ان کو بھی تعلے دیتے تھے اور میرے پتہ جی سے ان کی بڑی اچھی دوستی تھی اور وہ آتے تھے تو چار چھے دن ہمارے گاؤں میں رکھتے تھے اور تین بھر جو پیسے وہ وصول کر کے لے آتے تھے تو وہ میرے پتہ جی کے پاس چھوڑ دیتے تھے اور میرے پتہ جی ان کے پیسوں کو سمالتے تھے اور چار چھے دن کے بعد جب وہ میرا گاؤں چھوڑ کر کے جاتے تھے تو میرے پتہ جی سے وہ سارے پیسے لے کر کے پھر وہ اپنا ٹرین سے نکل جاتے تھے اور ہم نے بچپن میں دو شہروں اتر پردیش کے بڑے پریشت رہے ایک ستاپور اور دوسرا عالیگڑ ہمارے گاؤں میں اگر کسی کو آنکھ کی بیماری میں ٹرکپینٹ کرنی ہے تو ہر کوئی کہتا تھا ستاپور جاؤ چلے ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر لے رہے ہیں فورا نوٹتے ہیں پرسکت کرتا موسیقی